موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 مز موسیقی آخر تک آپ نے میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کیونکہ آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے آج ہم جا رہے ہیں جی نتیہ گلی میں جو افشار ہے نملی میرا افشار کے نام سے مشہور ہے اس کو نتیہ گلی افشار بکا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اگر آپ مری کی سائٹ سے آ رہے ہیں تو مری کی سائٹ سے آپ ڈھونگا گلی کے بعد آپ کو رائٹ ہینڈ پہ یہ آپ کو ایک بورٹ سا نظر آئے گا اس سے آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف آگے اور نتیہ گلی کی طرف جاتے ہیں یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے اور یہ روڈ جو ہے وہ سیدھا آپ کو جو ہے وہ نملی میرا افشار کی طرف رہے جائے گا راستے میں تھوڑا سا آگے جا کے تھوڑا سا سڑکی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی خستہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہر طرح کی گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی آ سکتی ہے میں نے یہاں پہ میران بھی دیکھی ہے گل ڈیس آرٹو ہر قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہی ہیں تھوڑا سا روڈ بس ایسا ہے تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہوگی لیکن بہت خوبصورت راستے کا جو ویو ہے نتیہ گلی ویسے بہت خوبصورت جگہ ہے گلیات میں سب سے خوبصورت جو ہے نمجھے نتیہ گلی لگتی ہے اور یہ جگہ لگتی ہے اور اس کے بعد جو یہ جو روڈ جا رہا ہے نملی میرا کی طرف بہت میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس روڈ کی جو خوبصورتی ہے اتنا سبزہ ماشاءاللہ اللہ میاں کی قدرت ہے یہاں پہ اور اتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ کہ بس کیا بتائیں بس روڈ کی حالت ایسی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ اس دقا پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا کیونکہ ظاہر ہے گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے کافی فیملیز آ رہی تھیں اور یہ ایسی سیف جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ ایزی لی آ سکتے ہیں تو سامنے کا ویو زیرا آپ چیک کریں کہ کتنا خوبصورت ویو آ رہا ہے سامنے کا یہاں پہ ہم نے جا کے بس یہاں پہ آپ کو ہوتلز مگرہ بھی مل دیں گے سائٹ پہ گئی پہ ہم نے پارکنگ کر کے اور پھر ہم آپ کو نیچے نمڈی میرا کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں جی گاڑی ہم نے پارک کر دیا اچھا مین روڈ سے یہاں تک کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت خوبصورت راستہ ہے اور بہت خوبصورت پکنگ سپارٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ گاڑی پارک کرنے کے بعد آگے وارٹر فال تک کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کا ہے اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو آپ اندازہ نے اس کو 20 منٹ کا کر لیں بہت اچھا بہت خوبصورت اور سیف راستہ ہے اور فیملیز کیلئے سیف ہے ہاں اس جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ چیتے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں بندر تو ویسی جگہوں پہ مشہور ہیں لیکن اس ایریے میں چیتے وغیرہ کی بھی کافی سننے میں آیا کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں اور یہاں پہ درخت بہت زیادہ دیکھیں سبزہ اور بلکل اس قسم کا وہ ہے تو یہاں پہ چیتہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو اس چیز کو تھوڑا سپنا خیال رکھنا ہے لیکن ویسے سیف ہے فیملیز کافی آئیوں ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں بھی بہت زیادہích ایری یہ بہترین ہے جو اس پورٹ کے لئے کام آجائے گیا میں جانے میں کھانے ہوں لے جائیں وہ راستہ جا رہا ہے کیا اس میں کیارا ہے کام پورٹ مطلب possibilen ڈیسار موسیقی موسیقی جی فائنلی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں یہ نمدی میرا واتر فال اصل میں یہاں پہ دو واتر فال ہیں ایک یہ چھوٹی واتر فال ہے اور ایک یہی سارا پانی جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوکے اور دوبارہ آکے جا کے نیچے کو جا رہے ہیں تو وہ بڑی واتر فال ہے تو دو واتر فال آپ ایک ہی سپورٹ پہ انجوائے کر سکتے ہیں تو ابھی یہ چھوٹی واتر فال ہے اور یہاں پہ بہت خوبصورت ویو یہاں پہ جو لوکل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جون جولائی میں یہاں پہ پانی کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے مدب بہت زیادہ واتر فال میں پانی ہوتا ہے اور تب اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تب زیادہ انجوائے کریں گے اور بچے دیکھیں یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے تھے تو بچوں کے لیے بھی سیف چکا ہے اور بچے مدب گرمیوں میں جیسے آج کے لیے تنی شدید گرمی پڑھ رہی ہے تو ایسی جبوں پہ بچوں کو ضرور لے کر آئیں ایک تو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اتنی پر فضا مقام پولوشن سے دور اور ویسی بھی بچے بہت انجوائے کریں گے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہی برکل اوپر جا کے اب یہ دوسرا راستہ جا رہا ہے جو بڑی واترفال ہے وہاں پہ تو یہاں سے اگر آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو چھے سے سات منٹ کا راستہ ہے لیکن یہ راستہ تھوڑا سا اس راستے کی نسبت خطرناک اس طرح کہوں گے کہ بچوں کے لیے سیف نہیں ہے ویسے تو آپ ربوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی پکڑنگیاں جو ہیں بہت پتلی سی ہیں اور تنگ سا راستہ ہے تو بچوں کے ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف جارا ہے راستہ ہم نے کوشش کی کہ ہم بڑی واتر فال تک پوائنٹ سکیں لیکن راستہ تھوڑا سا ایسے تھا کہ بچوں کے ساتھ ہم نہیں جا سکتی تھے اور نیچے فیملیز بھی اتنی نہیں تھیں تو ہم لوگ تھوڑا سا آگے گئے اور بس وہاں سے ہی دیکھیں لیکن بہت خوبصورت اتنا ماشاءاللہ اتنی گرینری آپ ویو دیکھیں یہاں سے آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگ نران کغان ہر چیز کو بھول جائیں گے جو یہاں کا ویو ہے اور ابھی تک یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ اس طریقے سے ٹورسٹ آ رہے ہیں لیکن اس طریقے سے رش نہیں ہیں جیسے کہ مری میں ہوتا ہے آج کل مری جا کے لوگ بہت فیڈ اپ ہو جاتے گی اتنا رش ہے اور اتنا سارا کچھ لوگ اگر آپ لوگ پرسکون جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت یہاں ضرور رہیے گا بہت خوبصورت ہے اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگوں نے صحیح انجوائے کر لیا آپ لوگوں نے بھی آئے ہمارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ یہاں سے جیسے ہم لوگ آئے تھے آتے ہوئے راستہ تو وہی ہے لیکن یہاں سے واپس جانے کا جو ویو ہے بہت زبردست ہے مجھے پرسنلی اگر میں واپس جا رہے تھے تو وہ راستہ مجھے بہت خوبصورت لگا کیونکہ ایک کشام ہو رہی تھی اوپر سے بادل آ رہے تھے تو بہت زبردست اور وہ تو اوپر سے چشمیں بہہ رہے تھے اور سامنے سے جو گرینڈری کا ویو تھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت موسیقی 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 ہمت سب کی ختم ہو چکی تھی بہرحال یہاں پہ آئیں ہوتیلز وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے رات رکھنے کے لئے کھانا کھانے کے لئے ریسٹورنٹس بھی اویلیبل ہیں موبائل نیٹ ورکس بھی ہرموز سب ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ پکنک پوائنٹ بھی انہوں نے سٹارٹ میں جہاں پہ ہم نے پارکنگ کی تھی وہاں پہ ایک سائٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے تو بہت زبدست ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا یہ خوبصورت سے ویلوگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ابھی تک اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر دیں نیکس مینے گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ